مرحلہ آپ کی پیغامات سنتے ہیں مس کمل کی زبانی السلام علیکم کیسے ہیں آپ آپ سنائے کیسے ہیں بلکل خیلی ہے اچھا تو مرحلہ آپ پیغامات پیش کیا کریں گے ہمارے جو ناظرین نبیجے ہوتے ہیں تو آج کی کیا پیغامات کریں آج کی پیغامات ہیں کچھ گزلیں ہیں کچھ پیغامات ہیں شادی کی مبارک بات ہیں کچھ شیئر ہیں تو یہ پیش کریں گے آج جی پیغامات تو بہت سارے ہیں آج اپنے پروگرام کی شروعات اپنے ناظرین کے بھیجے ہوئے کلام سے کروں گے جی ہمارے یہاں کے منجے ہوئے شاعر نوید شہزاد جن کا آج کلام آپ کو پڑھ کے سناؤں گے محبت کے سمندر کا کنارہ ہی نہیں ہوتا محبت کے سمندر کا کنارہ ہی نہیں ہوتا محبت کو کنارہ بھی گوارہ ہی نہیں ہوتا محبت کر کے دیکھا ہے محبت اب کریں کیسے محبت کر کے دیکھا ہے محبت اب کریں کیسے محبت جس سے کرتے ہیں ہمارا ہی نہیں ہوتا محبت میں لٹا ایسے کہ سب کچھ ہی لٹا بیٹھا محبت میں جو کہتا تھا فسارہ ہی نہیں ہوتا محبت کی زبان کو ہم کبھی بھی نہ سمجھ پائے محبت کو جسینے میں اتارا ہی نہیں ہوتا محبت رب سے کرنی ہے محبت سب سے کرنی ہے محبت کے بنا اپنا گزارا ہی نہیں ہوتا محبت تم سے کرتا ہے محبت تم سے کرتا ہے کہ بس شہزاد تیرا ہے محبت تم سے نہ ہوتی تمہارا ہی نہیں ہوتا یہ تھے یہاں کے ہمارے منجشائد شہزاد نوید جن کا کلام آپ کو پڑھ کے سنایا ہے ابھی کچھ مبارک بات کے پیغامات ہیں جو آپ ناظرین کے سامنے پیش کرنا چاہوں گے میسیز آرزو ازاد کی شادی کی مبارک بات کے پیغامات سوزی لینڈ سے شگفتہ لی فیاض بیگم فیاض رہیلا زہیر یاسر محمود پروین عرشد سبحان سگیر اکرا رہانہ ان سب کی طرف سے نوڈیرہ والوں کو سلام اور مبارک بات قبول ہو نارویے سے جمیلہ خلیل رکسانہ زہیر تاہیر شعیب عارف خاور ربینہ آدل میسیز ربینہ آرشد ان سب کی طرف سے میسیز آرزو ازاد کو شادی کی مبارک بات قبول ہو اور ان سب کی طرف سے ایک شیر گلاب کے پھول کھلیں گے ضرور زندگی رہی ملیں گے ضرور یہ تھے آج کے پیغامات اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پیغامات اس پروگرام میں شامل کیے جائیں تو سکرین پہ دیئے ہوئے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں شکریہ جی تو جناب آپ کے کچھ پیغامات تو آپ تک پہنچے لیکن اور بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پیغامات ہمارے پاس موجود ہیں خواباتین کا جو پوزشن ہے وہ مسکمل کا تھا وہ آپ تک انہوں نے پیغامات پہنچائے اٹلی سے جناب خاجی مناور صاحب ہیں جو وہ اہلِ حلقیدہ کو سلام عرض کر رہے ہیں ارطاقی والوں کو سلام عرض کر رہے ہیں ان کے علاوہ روپوش کالا سے ہیں ماسٹر ایوب صاحب جو کہ جناب جنہوں نے ہمیں ایک کوئسٹن کیا ہے لیکن ماسٹر ایوب صاحب کا کوئسٹن انور اقبال سے ریلیٹڈ ہے تو وہ بعد میں بات کرتے ہیں لیکن پہلے جو دوسرے پیغامات ہیں وہ آپ تک پہنچائے جائیں اکسان احمد تھے جناب نیاماکری سے انہوں نے کافی سراحہ ہمارے پروگرام کو اور کہا کہ نیاماکری میں آپ کا پروگرام دیکھا جاتا ہے ہم سب لوگ پسند کرتے ہیں اور ہماری دعائیں اور ہمارا ہر قسم کا تعاون آپ کے ساتھ ہے اکسان بہت شکریہ آپ کا ایک جناب ہماری اننون آرٹسٹ ہیں پینٹر ہیں جو کہ شیز جسٹ نینٹین ایئرز اولڈ انہوں نے ہمیں کافی مفید قسم کے مشورے دیئے کہ آپ اپنے پروگرام کا جو فورمیٹ ہے اس کو ایسے کریں اس کو ایسے کریں اس کو ایسے کریں تو بے حد خوشی ہوئی کہ ہمارے ینگز ہیں جو وہ کافی ٹیلینٹڈ ہیں اور آنے والے وقت میں وہ ہمارا یہ جتنا ہلکا سلسلہ ہم لے کے چلیں اس بیڑے کو اٹھائیں گے اور اپنے کندوں پر یہ ذمہ داری لیں گے تو ہماری طرف سے جتنے بھی جناب یہ نوجوان نسل ہے ہواتین ہیں بچے ہیں ان کو ہم لگاتار آفر کرتے رہتے ہیں کہ آپ کو ہم موقع دیتے ہیں لیکن آپ بھی کوشش کریں کہ کیمرے کے سامنے آئیں سکرین پہ آئیں اور اپنا ٹیلینٹ دکھائیں کیونکہ ابھی لگاتار ہماری جو پروڈیکشنز ہیں جیسا کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ بیچو مکان چلو ینگا ہماری ایک سیریل ہے جو وہ ہم شوٹ کر رہے ہیں اور ابھی ہمیں ایک گریگ کمپنی ہے جس کی یہاں کا سینما کی ایک فلم ہے جو ہمارے یہاں کے جو ریفیوجیز ہیں ان پہ بنای جا رہی ہے اور کس قسم کا سلوک اور ناروہ سلوک کیا جاتا ہے یہاں کی کمیونٹیز کی طرف سے اس کو دکھایا جائے گا اس فلم میں اور بہت جلدی یہ جو فلم ہے یہ کمپلیٹ ہونے والی ہے اور کافی مختلف قسم کے جو موالک ہیں انٹرنیشنل فیسٹیویلز میں اس فلم کو دکھایا جائے گا اور اس میں ہیرو کا رول مجھے دیا گیا ہے تو اس کے لیے میں لگتار اپنے لوگوں سے جناب یہ کہتا رہتا ہوں کہ آپ جن لوگوں میں بھی کوئی ٹیلنٹ ہے اور وہ آنا چاہتے ہیں ہمارے پروگرام میں اور دکھانا چاہتے ہیں اپنا ٹیلنٹ چاہے وہ گائیکی ہے چاہے وہ آرٹ ہے ایکٹنگ ہے یا کسی قسم کبھی بھی فیلڈ ہے تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے جو نمبرز ہوتے ہیں وہ لگتار سکرین پر ہوتے ہیں تو ہم آپ کے جناب منتظر رہتے ہیں تو یہ جو محترمہ ہیں انہوں نے جناب ایجنٹ حضرات سے شکایت کی ہے کہ جو ایجنٹ حضرات ہیں وہ نہایت بتمیزی کرتے ہیں ہمارے لوگوں کے ساتھ اور غلط قسم کی زبان جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں تو جناب ایجنٹ حضرات ہیں جو وہ لگتار سنتے رہتے ہیں ہماری یہ بات ہے کہ کم از کم اپنی بہنوں اپنی مہوں اپنی جو پاکستان والی خوادین ہیں ان کا کم از کم تھوڑا سا خیال کیا کریں کہ ہم جس معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں وہ معاشرہ ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس قسم کا بیہیو کریں یا گالی گلوچ کو گالی گلوچ کے علاوہ خیر بہت کچھ ہوتا ہے جو ہماری محترمہ کو پتا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ کم از کم یہ ریکویسٹ جناب آپ لوگوں تک پہنچی ہے تو کچھ نہ کچھ کم از کم خیال کیا کریں کہ آپ کے گھر بھی مائے بہنیں ہیں یہ سب کچھ ہماری یہ بہن کہہ رہی تھی تو یہ پیغام میرا حیالہ آپ تک پہنچا ہے اور جو لوگ یہ سن رہے ہیں میرے بعد تھوڑا سامل کیجئے گا ضرور اچھا جی احسان علی تنہا صاحب ہیں جناب جنہوں نے پروگرام کی بہتری کے لیے کافی مشورے ہمیں دیئے اور اپنے ہر قسم کے تعاون کا برپور پیش کش کی ہمیں احسان علی تنہا شاعر بھی بہت اچھے ہیں تو ہمیں امید ہے کیونکہ اس طفح شہزاد نوید کا کلام آپ نے سنا نیکسٹ جو پروگرام سنگے احسان علی تنہا کا بھی جو کلام ہے وہ آپ تک پہنچایا جائے گا ابھی بات چار رہی تھی پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا تو میرا حیل ہے ابھی ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں جنہا آپ کھیل کے میدان میں پیرستری میں جو والی بال کا جو ٹورنامنٹ ہوا اور اس میں کیا کچھ ہوا انور اقبال صاحب کی بنائی ہوئی ایک رپورٹ ہے جو وہ آپ تک ہم پہنچاتے ہیں پیرستری کے اس گروڑ میں آپ کو لے کے چلتے ہیں وہ آپ سے پہ مزید باتیں کرتے ہیں